اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا چار چیزیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ اس کی خوشبختی سے ہیں ان میں سے ایک ادار الواسع کشادہ گھر دوسرا وزوجتن حسنہ صالحہ پاکیزہ عفت معاب نیک فرمہ بردار بیوی اس سے مراد ہوتی ہے بیوی کا صالحہ ہونا خوبصورت ہونا نیک ہونا فرمہ بردار اور متی ہونا خواند کے اوپر تحکم کا مزاج نہ رکھنے والی ہونا خواند کے مال میں اور اس کی عابرو میں خیانت کرنے والی نہ ہونا یہ بیوی کی خوبیاں ہیں ایک روایت میں آیا کہ جب تم اسے دیکھو تمہیں خوش کر دے اور ایک روایت میں صالحہ بیوی کی تعریف یہ کی گئی جو دینی امور میں تمہاری مددگار ہو تو جو تمہارے مال پر خیانت نہ کرے تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کرے تمہاری فرمہ بردار اور متی ہو تمہاری اوپر الوو نہ چاہیت یعنی تمہاری اوپر تحکم نہ چاہیت اور تمہیں نیچہ لگا کے رکھنے کی آرزو اس کے سینے میں نہ ہو بلکہ وہ تمہیں سربلند دیکھنا چاہتی ہو اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی ہو اپنی عابرو کی حفاظت کرنے والی ہو اور کانے ہو شکر گزار ہو تو ایسی بیوی کا نصیب ہو جانا حسانات دنیا سے ہے آقا کریم نے اشارت فرمائے دنیا متا ہے اور دنیا کا بہترین متا اچھی نیک بیوی ہے تو اگر اچھی صالحہ نیک بیوی نصیب ہو گئی تو یہ دنیا ہی جنت ہے اور اگر بدکار ناشکر گزار بیوی ہے تو یہ دنیا ہی جہنم کا گڑا بن جاتی ہے اس لیے یہ اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ اللہ کی انایت ہے کسی پر جو اللہ نے مقسوم کی ہے تو یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے تیسری چیز اشارت فرمائی المرقب الحنی تیز رفتار نشید گھوڑا اور چوتھی چیز اشارت فرمائی الجار السالے نیک ہمسایا تو کسی کو نیک ہمسایا نصیب ہو کوشادہ گھر مل جائے نیک سالح پاکیزہ مزاج خاتون نصیب ہو جائے اور اپنی ضرورت کے لیے اچھی سواری مل جائے تو وہ دنیا کی خوش نصیبی اور دنیا کی فیروز بختی سمیٹ چکا ہے یہ چار چیزیں ہماری زندگی کی خوش نصیبی میں سے ہیں اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ چیزیں جب انسان کو میسر آ جائیں تو وہ یک سوئی کے ساتھ عبادت بھی کر سکتا ہے یک سوئی کے ساتھ صالح اور نیک آمال بھی بچا لاسکتا ہے تو یہاں اشارت فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں حسنات دنیا عطا فرما اور حسنات آخرت عطا فرما اور آتش دوزخ سے ہمیں بچا لے تو حسنات دنیا سے مراد دنیا کی ہر خیر ہوتی ہے